موسلم علمی کتابی جو غیر مسلم لیتا ہے پہلی بار پڑھ کے جو اسے سمجھ آتا ہے وہی قرآن پاک کا ترجمہ محتبر ہوگا یعنی قرآن پاک کے بارے میں مسلمان تو نہیں ہیں یعنی مسلمانوں کی ترجمہ نہیں تو نہیں کر رہا قرآن پاک کے بارے میں یہ کہتا ہے غیر مسلم جو قرآن پاک کو سمجھیں گے غیر مسلم جو قرآن پاک کی تفسیر کریں گے وہ محتبر ہوگا مسلمانوں کا محتبر نہیں ہوگا تو اب آپ خود دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہا ہے بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے مسلمان کی نہیں دوستو آپ نے دیکھ لیا علمی کتابی کون سا علمی کتابی ہے غیر مسلم کا علم کتابی ہے یعنی غیر مسلم قرآن پاک کا جو ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے وہ معتبر ہوگا مسلمانوں کا نہیں مسلمان چودہ سا سعیدیوں سے جو ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں وہ معتبر نہیں ہوگا غیر مسلم جو ترجمہ تفسیر کرے گا سمجھے گا وہ معتبر ہوگا غیر مسلم کون سے ہوں گے ہولینڈ والے یعنی ہولینڈ والے سے اب جا کے قرآن پاک پڑھنا پڑھے گا سمجھنا پڑھے گا قرآن پاک کیا مفہوم ہے وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھستاکی کر رہے ہیں جب ان کے پاس قرآن پاک لائے جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس قرآن کا ترجمہ کیا ہوگا اس کی تفسیر کیا ہوگی وہ جو بتائیں گے کیا مرزا اس کے ماننے والے وہ تفسیر لیں گے یہی تو اپنے بتانے والوں کو چاہ رہا ہے کہ غیر مسلم کا ترجمہ معتبر ہوگا غیر مسلم کی تفسیر معتبر ہوگی ہے تو کیا ہولینڈ والوں کی تفسیر معتبر ہوگی جو گھستاکی پر طلع ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھستاکی کر رہے ہیں ان کا ترجمہ معتبر ہوگا ان کی تفسیر معتبر ہوگی اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر کی کیا وہ معتبر نہیں ہوگی بخاری شریف میں 362 حدیث ہے کتاب تفسیر میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے مسلم میں اس طرح حدیث ہیں نسائی ابن ماجہ تمام کتب حدیث میں حدیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر کیے تو کیا وہ محتبر نہیں ہوگی صحابہ نے تفسیر کی ہے کیا وہ محتبر نہیں ہوگی اماموں نے تفسیر کی ہے کیا وہ محتبر نہیں ہوگی مفسرین نے تفسیر کی ہے مسلمانوں نے تفسیر کی کیا وہ محتبر نہیں ہوگی محتبر کونسی تفسیر ہوگی جو غیر مسلم کریں گے جو ہولینڈ والے کریں گے وہ ترجمہ اور تفسیر محتبر ہوگی ایسا شخص مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتا ہے کے اصول تفسیر کے بارے میں کتابیں ہیں جہاں مصنفین نے محدثین نے فقہاں نے اصول واضح کی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی اس کے بعد قرآن کی تفسیر صحابہ سے ہوگی اس کے بعد قرآن کی تفسیر محدثین کریں گے تو یہ تفسیروں کے مراتب بیان کیے محدثین فقہاں نے علماء نے تو وہ سارے چھوڑ دیے گئے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے وہ نہیں لی جائے گی قرآن کی تفسیر حدیث سے وہ نہیں لی جائے گی قرآن کی تفسیر فقہہ اور مہدشین سے وہ نہیں لی جائے گی قرآن کی تفسیر جو صحابہ کرتے وہ نہیں لی جائے گی بلکہ قرآن کی تفسیر اور تجمہ وہ لیا جائے گا جو غیر مسلم لیتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں بتائیں کہ اس شخص کا نظریہ کیا ہوگا اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھ رہا ہے مسلمانوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے مسلمانوں کی کوئی تفسیر محتبر نہیں اس کے نزدیک مسلمانوں کا کوئی ترجمہ محتبر نہیں اس کے نزدیک اور ترجمہ محتبر ہے تو غیر مسلم کا ہولین والوں کا امید ہے کہ آپ کو اس کا اصل چہرہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے کس طرح مسلمانوں کو بھکانا چاہتا ہے میں کہتا ہوں کہ اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا اور یہ مکار شخص ہے یہ ایک مسلم کتابی نہیں جو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں مسلم کتابی ہوں بیلکہ یہ مکار فراڈیا ہے مزید اس کے جھوٹوں پر آپ متعلق ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا یہ مکار اور فراڈیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ